عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے آج کا ہمارا ٹوپیک ہے انٹریو آپ کو اگزام میں ایسا سوال دیا جائیں گا کہ فرض کیجئے کہ آپ کے محلے کے ایک طالب علم نے دسوی کے امتحانات نے میریٹ لیڈز کے دس طلبہ میں جگہ بنائی ہے تو اسے وزیر برائے تعلیم کے ہاتھوں سرٹیفکیٹ دے کر حمد افضائی کی گئی ہے تو آپ اس کا انٹریو لینا چاہتے ہیں یا انٹریو لے رہے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم دس سوالہ ترتیب دیجئے اب آپ کو اگزام میں سوالیا پرچے میں ایسا ساتھ ایسے نکات دیے جائیں گے چار یا پانچ تو پہلا ایسا ساتھ پڑھائی کے لیے اوقات کی ترتیب، ترگیب، مستقبل کے ازائم، پیغام اور مزید نکات کا استعمال کر کے آپ سوال تیار کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھئے دس سوال ہم نے کون سے لیے پہلا سوال ایسے سی کے دس میریٹ طلبہ میں اپنا نام پا کر کیسا محسوس ہو رہا ہے دوسرا سوال کیا آپ نے اس کی امید کی تھی تیسرا سوال آپ کو کسی نہ کسی سے ترگیب ضرور ملی ہوں گی آپ کا ذریعے ترگیب کون ہے نمبر چار آپ کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں سوال نمبر پانچ آپ کے والدین آپ کی کامیابی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سوال نمبر چھے آپ کو تعلیم کے دوران کون کون سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا سوال نمبر ساتھ آپ کے دگر کون سی سرگرمیوں میں ملبوس ہے نمبر آٹھ آپ اپنی کامیابی کا ذمہ دار کسے مانتے ہیں نمبر نو آپ کے مستقبل کیا زائم کیا ہے نمبر دس آپ کارائین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات یہ دسوہ سوال ایسا ہے پیغام کا کہ آپ کارائین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کو اگر اگزام میں کوئی بھی سوال پوچھا جا رہا ہے تو یہ سوال نمبر دس نہ بھولے دوسرا انٹریو ہاں ہمارے پاس میں آپ کے استاد کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ مثالی مولی مینہ کا خطاب ملا ہے تو آپ اپنے استاد کا انٹریو لینا چاہتے ہیں تو انٹریو کے لیے کم از کم دس سوالات ترتیب دیجئے تو آئیے دیکھئے پہلا سوال یہاں پر ہے اپنی زندگی کے اپتدائی حالات کے بارے میں کچھ بتائیے دوسرا سوال آپ نے کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا سوال نمبر تین آپ کی کوششوں میں اور کن کن لوگوں کا تاؤند رہا ہے نمبر چار تعلیم کا مقصد کیا ہے آپ نے تعلیمی میدان میں ترقی کس طرح کی نمبر پانچ طلبہ کی تعلیم میں دلچسپی قائم رکھنے کے لیے آپ کیا حکمت عملے اختیار کرتے ہیں نمبر چھے آپ کی نظر میں ایک مثالی طالب علم کیسا ہونا چاہیے نمبر سات آپ نے درس و تدریس کا پیشہ کیوں اختیار کیا نمبر آٹھ مثالی مولیم بننے کے لیے آپ کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑی نمبر نو آپ کی کامیابی کا راست کیا ہے نمبر دس آپ کے مطابق کامیابی کا مفہوم کیا ہے نمبر گیارہ آپ کا ذریعہ ترقیب کون ہے نمبر بارہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یا لمحہ جسے آپ کبھی نہ پائیں گے بیان کیجئے نمبر تیرہ آپ کارائین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تو یہ اس میں بھی ہم نے آخری سوال یہ ہے کہ آپ کارائین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تو اس طرح سے جو ہے تو ہم نے اس میں دس نہیں بلکہ تیرہ سوال ترتیب دیئے یہ اگلا سوال ہمارے پاس میں آپ کے علاقے کے رکنہ سیملی مینسپل کارپوریشن کے میئر کے انٹریو کے لیے دس سوالہ ترتیب دیجئے اب اس میں نقاط آپ استعمال کر سکتے ہیں نقاط کے بینہ پر سوال بنا سکتے ہیں ترگیب، کامیابی کا راج، سکیمے اور منصوبے، داگی اور مجرم سیاست داں، بد انوانی اور مزید نقاط کا استعمال کر کے آپ سوال ترتیب دے سکتے ہیں یہ پہلا سوال سیاست میں آنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی سے ترگیب ضرور ملی ہوں گی تو لہٰذا آپ کی کامیابی میں ذریعہ ترگیب کون ہے؟ دوسرا سوال آپ کی کامیابی کا راس کیا ہے؟ تیسرا سوال میں جاننا چاہوں گا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سوال نمبر چار آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ نمبر پانچ سیاسی سرگرمیوں میں دلچسپی دینے کی کیا وجوہات تھی؟ سوال نمبر چھے بد انوانی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر سات کون سی اسکیمے اور منصوبے ہیں جنہیں آپ نے حالیہ میں عملی جامعہ پینایا ہیں؟ نمبر آٹھ آپ کے لیہاں سے کامیابی کے اصل معنی کیا ہے؟ سوال نمبر نو سیاست میں داگیوں اور مجرموں کو داکل ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اور نمبر دس آپ کارائین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اکلا سوال ہے ہمارے پاس انٹریو کا شہر کو صفائی آئیوارڈ ملنے پر صدر بلدیہ سے انٹریو آپ لے رہے ہیں؟ اس کے لیے دس سوالہ ترقیب کیس طرح سے دینا ہے؟ نمبر ایک صفائی آئیوارڈ ملنے پر بہت بہت مبارک یہ آئیوارڈ پا کر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ سوال نمبر دو آپ نے آئیوارڈ کی امید کی تھی؟ سوال نمبر تین صفائی آئیوارڈ پانے کے لیے آپ نے کون کون سی تیاریاں کی؟ سوال نمبر چار آپ کو کسی نہ کسی شہر سے ترقیب ضرور ملی ہوں گی آپ کا ذریعہ ترقیب کون ہیں؟ سوال نمبر پانچ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا سوال نمبر چھے اس آئیوارڈ کو پانے کے لیے آپ کی بلدیانی کمیٹی نے کون کون سی اسکیموں اور منصوبوں پر عمل کیا نمبر سات اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ سوال نمبر اٹھ آپ کے خیال میں کامیابی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ سوال نمبر نو اس شہر کی ترقی کے لیے آپ مزید کون کون سی سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہے؟ نمبر دس آپ کے مستقبل کے عزائم کیا ہے؟ اور نمبر گیارہ آپ کارائین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اب اگزام میں اکلا سوال ایسا دیا جائے گا کہ کوویڈ کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے انٹریو کوویڈ کے پس منظر میں سماجی خدماتگار سے انٹریو کوویڈ کے پس منظر میں پولیس سے انٹریو اور کوویڈ کے پس منظر میں نرس سے انٹریو انٹریو کے لیے ہم نے سوال ترتیب دیئے سوال نمبر ایک کوویڈ نینٹین اس مرض کی حقیقت کیا ہے؟ سوال نمبر دو اس مرض کی شناکت کیسے کریں؟ نمبر تین یہ مرض کس طرح فیلتا ہے؟ نمبر چار اس مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ نمبر پانچ کوویڈ نینٹین کی اپتدائی علامتیں کیا ہیں؟ نمبر چھے اس مرض میں ہونے والی منفی اثرات اور نقصانات کے بارے میں بتائیے سوال نمبر سات عوام کرونا کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے لیے آپ مزید کون کون سی سرگرمیوں میں سرگرم ہیں؟ سوال نمبر اٹھ کوویڈ نینٹین کا بنیادی علاج کیا ہے؟ سوال نمبر نو اس بیماری سے متاثر ہونے کا خطرہ آپ کو ہمیشہ لاحق رہتا ہے پھر بھی آپ اپنی خدمت جاری رکھتے ہوئے ہیں آپ کو خدمت کا جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ سوال نمبر دس اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان بالخصوص طلبہ حفاظتی اقدام اختیار نہیں کرتے ان میں حفاظتی اقدام سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال نمبر گیارہ حکومت نے بڑے پیمانے پر ٹی کا مہم شروع کی ہے تو اس بارے میں آپ عوام سے کیا کہنا چاہوں گے؟ سوال نمبر بارہ ٹی کے تعلق سے عوام میں بہت غلط فیمیاں ہیں اس معاملے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ سوال نمبر تیرہ سوال نمبر تیرہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وبا کو پوری طرح کیسے ختم کریں؟ سوال نمبر چودہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ مقتلوی سماجی سرگرمیاں منقب کر رہے ہیں اس بارے میں کچھ بتائیے سوال نمبر پندرہ آپ بحیثیت ایک سماجی خدمتگار اپنے آپ کو کس مقام پر پاتے ہیں؟ سوال نمبر سولہ وہ کون کون سی اسکیمیں اور منصوبیں ہیں جنہیں آپ نے حالیاں میں عملی جامعہ پینایا ہے؟ سوال نمبر سترہ ان حالات میں آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اس طرح سے ہم نے اس میں سترہ سوال تیار کیے ہیں موسیقی